بھارتی ریاست آسام میں مسیحیوں نے پولیس کے ساتھ داؤنہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس نے مسیحیوں ان کے گرجہ گھروں، اداروں اور مذہب کی تبدیلی سے متعلق تفصیلات جمع کرنے کے لیے ایک سرویش شروع کر دیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق گھارٹے کے آرش پیشپ جان مولا چیرہ نے کہا ہے کہ گرجہ گھروں اور مسیحی اداروں نے تفصیلات دینے سے انکار کیا ہے کیونکہ حکومت اور ریاست وزیراعلا نے خود اس کے ذمہ داری دینے سے انکار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسیحی 16 دسمبر کو آسام میں محکمہ پولیس کی طرف سے جاری کرتا سرکلر کو امتیازی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ صرف گرجہ گھروں کی سرگرمیوں کے لیے مقصود ہے سرکلر پر مسیحیوں کے اعتراض کے بعد ریاست کے وزیراعلا ہمانتہ بسوا سرما نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اس کی ذمہ داری دینے سے انکار کر دیا ریاستی حکومت چلانے والی فرقہ پرست بھارتی ایجنتہ پارٹی کے رہنما نے کہا ہے کہ ان کے انتظامیہ ریاست میں مسیحیوں کے سرگرمیوں کا کوئی سروی نہیں چاہتی انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ میں اپنے آپ کو پولیس کے سرکلر سے مکمل طور پر الگ کرتا ہوں آرس بشب مولا چیرہ نے میڈیا کو بتایا کہ چونکہ فضیرعلا نے سرکلر کو مسترد کر دیا ہے اس دیگر جاگر مسیحیوں کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ پولیس سروی میں کوئی تفصیلات نہ دیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کرسمس کے دوران سرکلر کے بارے میں معلوم ہوا تھا کئی دیگر مسیحی تنظیموں کے ساتھ ہم نے اس پر اعتراض کیا بعد میں حکومت نے سرکلر کو مسترد کر دیا